ایک سانس اندر جاتی ہے ایک سانس اندر جاتی ہے ایک سانس اندر جاتی ہے اور ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے تصویح پروردگار کرنے کا ثواب ملتا ہے ایسے ماحول میں ہماری جو تربیت کی ہے وہ صرف یہی نہیں کہ ہم بھوکے رہیں پیاسے رہیں تیس دن تک روزے رکھیں اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی معمول پر لے آئیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے یہ روزہ واجب کیا تھا اور اس روزے کے ذریعے سے خدا کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس عبادت کے ذریعے سے ہمارے درمیان میں کس چیز کو لانا چاہتا ہے کون سا درس کون سا پیغام کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہم میں نہیں تھی اور روزے کے ذریعے سے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے ورنہ عام حالات پر بھی لوگوں کی جیب میں پیسے رہتے ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کچھ گرفتاری ایسی ہوتی ہے کچھ مشغولیت اور محسوسیت ایسی ہوتی ہے کہ کھانا نصیب نہیں ہوتا تو کیا اس کا بھوکھا رہنا یہ روزہ ہو جائے گا یا اگر پانی پینے کا اسے موقع نہیں ملا تو کیا اس کا پانی نہ پینا یہ روزے میں شمار ہو جائے گا نہیں روزہ اسی وقت روزہ ہوگا جب تمام شرائط کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ انسان نیت رکھے اس نیت کو برقرار رکھے کہ ہم خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لئے پروردگار کی مرضی کو حاصل کرنے کے لئے اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو نیت سے شروع ہونے والا روزہ جو ہے وہ نیت کے اوپر ختم ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی انسان ٹریفک میں فسا ہوا ہے اور ایسی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پہ کچھ کھانے پینے کی چیز مل جائے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ مکروح ہو رہا ہے یا حرام ہو رہا ہے جیسے ٹائم شروع ہونے سے روزہ شروع ہوتا ہے ویسے ہی ٹائم ختم ہونے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے کھانا تو ایک علامت ہے روزہ کا آغاز نیت سے ہوتا ہے روزہ کا اختتام بھی نیت کے اوپر ہوتا ہے تو یہ روزہ جو نیت سے شروع ہو کر نیت کے اوپر ختم ہوتا ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ جو آدمی کو انسان بنانے کے لئے خداوند علم نے ہمارے اوپر فرض کیے وہ کون سا پیغام ہے جو خدا اس روزہ کے ذریعے سے ہم کو دینا چاہتا ہے یاد رہے کہ خداوند علم نے جہاں روزہ رکھنا عبادت قرار دیا ہے وہیں روزہ کا افطار کرانا یہ بھی ایک عبادت ہے افطار کا مطلب نہیں ہے کہ لمبی چوڑی دعوت کی جائے افطار کرانا حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص آدھی کھجور کے ذریعے سے کسی مومن کا روزہ افطار کرا دے آدھی کھجور پہلی بات کھجور اور وہ بھی آدھی لیکن چونکہ اس کی نیت سالم یہ ہے کہ وہ خدا کی مرضی حاصل کرنا چاہتا ہے خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے معبود کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک مومن کا روزہ کھلا رہا ہے تو خدا اس آدھی کھجور کو پال کر کے کوہ احد کے برابر کر دیتا ہے یعنی اس کے ثواب کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے جو ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے تو ہم دیکھنے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدھی کھجور ہے لیکن اس آدھی کھجور کے سلسلے میں جو جذبہ کار فرما ہے یعنی ایک مسلمان کے اپر پاس اگر صرف ایک کھجور ہے تو اپنی اس ایک کھجور میں کسی دوسرے مومن کو بھی شریک کر لے تو اگر وہ آدھی کھجور میں کسی مومن کو شریک کرتا ہے تو خدا اس کے ثواب میں اتنا اضافہ کرتا ہے کہ اس کھجور کے ثواب کو کوہ احد کے برابر قرار دیتا ہے یہ آدھی کھجور کا ثواب اتنا کہ یہ آدھی کھجور کا ثواب نہیں ہے یہ اس جذبے کا ثواب ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہے یعنی ایک مسلمان کھجور کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے تعام کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اپنے اوپر دوسرے کو مقدم کر رہا ہے کہ بھائی ایک کھجور ہے آدھی تم کھالو آدھی ہم کھالیں یعنی استرحہ کے عمل کی بنیاد پر اس نیت میں ایک احترام پیدا ہو رہا ہے اس جذبے کی بنیاد کے اوپر اس عمل میں ایک بلندی اور عظمت پیدا ہو رہی ہے کہ تمہارے اندر مسلمان کے تعلق سے مومن کے تعلق سے روزہ دار کے تعلق سے کتنا عیسار و قربانی پایا جا رہا ہے یعنی تم مایوس نہ ہو اگر تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہیں اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے اگر لوگوں کی خدمت کے لیے تمہارے پاس مواقع نہیں ہیں تو اگر تمہاری نیت سالم ہے تو چھوٹا عمل بھی ہم بڑا کر کے تمہیں ثواب دینے کے لیے تیار ہیں سلوات پڑھے محمد و عالم حمد تو روزے دار کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور جو لوگ دوسری عبادت کر سکتے ہیں یعنی روزے کا افتار کرانا بعض لوگ دوسروں کی چیزوں سے روزہ کھولنے میں احتیاط کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی خجور سے روزہ نہیں کھولیں گے تو یہ ہمارا پورا ثواب جو ہے وہ خجور والے کے حصے میں چلا جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے خدا جو ثواب دے رہا ہے اس کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے انسان کی نیت سالم رہے جو روزہ رکھ رہا ہے اس کا ثواب اپنی جگہ جو روزہ کھلوا رہا ہے اس کا ثواب اپنی جگہ کے اوپر خدا ثواب دینے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا ہے آپ بغیر کسی جھجک کے بغیر کسی سنکوچ کے آپ روزہ کھولیے آپ کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے خدا دونوں کو ثواب انعائد کرتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے تربیت کرتا ہے کہ اکیلے نہ کھاؤ اکیلے نہ کھاؤ دوسروں کو اپنے کھانے میں شریک کرو دوسروں کو دے کر کے مطمئن ہو جانا اور ہے لیکن اپنی ایک خجور میں دوسروں کو شریک کرنا یہ اور ہے چنانچہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ روزہ کیوں واجب ہوا ہے آپ دیکھیں روزہ کے وجوب کے سلسلے میں میں نے اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ کھاتے پیتے لوگ بھوک کی مشقت کو برداشت کر کے یہ محسوس کریں کہ بھوک کسے گتے ہیں تاکہ ان کے دل میں ایک نرمی پیدا ہو اور عوام کے تعلق سے غربہ کے تعلق سے صاحبان حاجت کے تعلق سے ان کے دل میں ایک نرم جذبہ پیدا ہو اور وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو اسلام میں نماز جو واجب ہے اس میں جو جماعت کا زیادہ ثواب ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ایک چھت کے نیچے امیر غریب سبے کٹھا ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں لوگ جڑے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے کام آئیں نماز اس لئے ہے ورنہ کیا گھر سے بہتر ہماری نماز مسجد میں ہو جائے گی البتہ اس اعتبار سے کہ گھر میں جو اتمنان جو سکون جو بہترین والی جانماز جو بہترین قیمتی تسبیح ہمارے گھر میں پائی جاتی ہیں وہ مسجد میں نہیں ہے مسجد میں تو کوئی کہیں بھی کھڑا ہو جاتا ہے ممکن ہے میں پیچھے کھڑے ہونے کا موقع ملے لہٰذا ہم کو ہو سکتا ہے اس بات کی تکلیف ہو جائے کہ ہم کو اگلی صرف میں جگہ نہیں ملی ہے لیکن قدرت آواز دیتی ہے کہ تم آؤ ہمارے گھر میں ہماری چت کے نیچے کٹا ہو کیوں تاکہ ایک دوسرے سے تعرف ہو ایک دوسرے کو پہچانو خداوند عالم نے ایک دوسرے کو جوڑنے کیلئے زیادہ ان عبادتوں کو ہمارے اوپر واجب کیا ہے اگر ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی نہ پیدا ہو تو یہ عبادتیں بے جان ہیں یہ عبادت کے جسم تو ہیں لیکن بغیر روح کے خدا چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ مصال المؤمن کا مصال الجسد مؤمن کی مثال ایک بدن کی مثال ہے پورے مؤمنین اور معاشرے اور سوسائٹی کی مثال ایک بدن کسی ہے یعنی یہ سوسائٹی میں بکھرے ہوئے افراد ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہیں جیسے بدن میں ہاتھ ہوتا ہے پیر ہوتے ہیں کان ناک آنک یہ سارے آزاؤ جوارے ہوتے ہیں ویسے ہی یہ چھوٹے غریب مسکین فقیر امیر یہ سارے افراد جو ہیں وہ سماج کے ہاتھ پیر کان ناک آنک یہ کمسل الجسد اِدَشْتَكَا تَدَعَ لَهُ سَائِرُوْ جسم کا انداز کیا ہے کہ جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو بدن کے دوسرے حصے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں پیر میں کانٹا لگا کہاں لگا کیسے نکلے گا اب یہ پیر کا معاملہ جو ہے پیر کا تو ہے لیکن پیر کچھ نہیں کر سکتا پیر میں کانٹا لگا ہے پیر اپنے کانٹے کو نکال بھی نہیں سکتا اب آنک کا کام ہے کہ آنک دیکھے کہ کانٹا کہاں لگا ہے اور ہاتھ نکالے تو آنک کا کام ہے کانٹے کی جگہ کو دیکھنا اور ہاتھ کا کام ہے اس کانٹے کو الگ کرنا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ پیر سے جدا ہے یا نہیں ہے اس کی بناوٹ الگ ہے اس کے کام الگ ہیں اس کی شکل الگ ہے اس کی صورت الگ ہے اس کی طاقت الگ ہے اس کی جگہ الگ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھ اپنا فریضہ انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے آنک پیر کے مقابلے میں دیکھیں بہت چھوٹی ہے پیر بہت بڑا ہے پیر کا کام ہے زمین پر چلنا آنک کا کام ہے آگے دیکھنا آنک کی شکل بھی الگ ہے پیر کی شکل بھی الگ ہے دونوں کی طاقتوں میں بھی فرق ہے دونوں کی بناوٹوں میں بھی فرق ہے دونوں کی جگہوں میں بھی فرق ہے لیکن آنک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ پیر کا معاملہ ہے ہم کیوں دیکھیں کہ کانٹا کہاں لگا ہے ادھر کانٹا چبھا اور ادھر آنک نے دیکھا کہ کانٹا کہاں لگا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے بدن منیج اپنے آپ کرتا ہے کسی ایک آلک کے آدمی کو اس بات کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تمہارے پیر میں کانٹا لگیا ہے اپنی آپ کو حکم دو کہ وہ دیکھے کہ کانٹا کہاں لگا ہے اور اپنے ہاتھوں کو حکم دو کہ وہ کانٹا الگ کر دے نہیں جہاں کانٹا لگا وہاں آزا و جوارے اپنے فریضے کو سمجھتے ہوئے کام پر لگ جاتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہماری بناوٹ الگ ہے ہماری طاقت الگ ہے ہمارا رہن سہن الگ ہے ہمارا کام الگ ہے نہیں بدن میں ایک ساتھ رہنے کا مزاج تعاون طلب ہے لہٰذا ہر بدن کا حصہ اپنا کام انجام دینے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے عزیزوں اسی کے ساتھ ساتھ کچھ آزائے بدن وہ ہوتے ہیں کہ جو تکلیف تو محسوس کرتے ہیں لیکن کوئی مدد نہیں کر پاتے سر ہے ممکن ہے بہت زیادہ کوئی مدد نہ کر پائے لیکن جب بخار چلتا ہے کاٹے لگنے کی وجہ سے تو بخار سر میں بھی چلتا ہے اور جب انسان تکلیف کی وجہ سے رات میں جاگتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پیر جاگتا رہتا ہے ہاتھ وغیرہ سو جاتے ہوں یا سر وغیرہ جو ہے وہ سو جاتا ہو نہیں بدن کے تمام حصے جاگتے رہتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ معاشرے کی مثال مومنین کی مثال سماج کی مثال پورے مسلمانوں کی مثال پورے ایک بدن جیسی ہے کہ اگر بدن کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو بدن کے دوسرے حصے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اس چیز کی حقیقت کو میڈیکل سائنس نے صحیح ثابت کر دیا اگر بدن میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن کا چیک اپ ہوتا ہے اور اگر دوسرے حصے اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتے تو ان کا بھی علاج ہوتا ہے کہ یہ مفہوج ہو گئے ہیں یہ فالزدہ ہو گئے ہیں ان میں احساس نہیں ہے ان میں جان نہیں ہے عزیزو یہی پوری مثال اسلام میں مسلمانوں کی ہے مومنین کی ہے پروردگار عالم اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں یہ درس دینا چاہتا ہے کہ تمام مسلمان ایک بدن کے آزاؤ جوارے ہیں اگر کوئی مومن کسی مسئیبت میں مبتلا ہو جائے تو تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ اس کا مسئلہ ہے ہم سے کیا مطلب یہ اس کی غربت کا معاملہ ہے ہم سے کیا مطلب نہیں بدن کے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے بدن کے ساتھ جڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا بدن اگر سالم ہے تو وہ تکلیف محسوس کرے گا اور جب تک وہ تکلیف دور نہ ہو جائے گی تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ مسائل ہیں آج کا دن روز قدس کے دن سے یوم قدس کے دن سے منصوب ہے جس میں فلسطین میں جو ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے اس کے اوپر اسرائیل کے غاسبانہ قبضے کی سلسلے میں ہم احتجاج برپا کرتے ہیں اور یہ احتجاج ایسے دن کرتے ہیں کہ جو تمام ایام میں سب سے افضل ہے ماہ مبارک تمام مہینوں میں افضل جمع تمام دنوں میں افضل اور جمعت الویدہ تمام جمعوں میں افضل اس دن ہم مسلمانوں کا مسئلہ اٹھا کر کے احتجاج کرتے ہیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ اگر فلسطین میں اگر عراق میں اگر دوسری جگہوں کے اوپر مسلمانوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم اس سے جدہ نہیں ہیں ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا غاسب وجود اسرائیل کا غاسب وجود صرف فلسطین میں ہمارے قبلہ اول کے لئے خطرہ نہیں ہے بلکہ پورے فلسطین کے لئے خطرہ ہے اور فلسطین کے ساتھ ساتھ ہم شیعوں کے لئے ہم ان لوگوں کے لئے کہ جو اہل بیت تاہرین کے ساتھ ایک تمسک رکھتے ہیں ان کے لئے بھی خطرہ ہے کیوں؟ اس لئے کہ اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا پلان بنا رکھا گریٹر اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ ان کا پلان ہے نیل سے فراد تک کے تمام علاقے کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا جائے نیل کا مطلب یہ ہے کہ مصر ان کی حکومت میں رہے ترکی ان کی حکومت میں رہے اور دوسرے ممالک جہاں سے نیل گزرتی ہے ان کے ممالک میں رہے اور فراد جو عراق میں بھی بہتی ہے وہ بھی ان کے زیرنگی آ جائے یعنی اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ صرف دوسروں کا نہیں ہے بلکہ ہمارا بھی مسئلہ ہے آج جو امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کر کے عراق کے اوپر کنٹرول کر رکھا ہے یہ اسرائیل کی حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مقدمہ ہے ایک پشخیمہ ہے اور اس کو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر دوسرے فرقوں کے لیے ہمارے امام کے مزارات قابل برداشت نہ ہوتے تو یہ پہلے ہی شہید کر دیے جاتے لیکن جب سے امریکہ عراق میں آیا ہے تب سے ہمارے مقدسات کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور حرم اعمی تاہرین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں وہاں بم پھٹ رہے ہیں اور وہاں کچھ تو کچھ تار ہو رہی ہے سامرہ کا واقعہ آپ دیکھیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ کے اشارے کے اوپر اسرائیل کے اشارے کے اوپر یہ ہمارے امام کے مزار کو منظم کیا گیا ہے جو آج بھی ہمیں خون کے آنسو رونے کے اوپر مجبور کر رہا یہ اسرائیل کا مقصد عراق کو ہتھیا لینا ہے آج امریکہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ عراق کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے جب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر قبضہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے ہم فلسطین کے مسلمانوں کی آواز پر لبائک کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے عراق کے مسلمانوں کی آوازوں کے اوپر لبائک کہیں اور آواز دیں کہ جب تک ہماری رگوں میں خون دور رہا ہے تب تک ہمارے آئی امہ کے مزارات کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتا ہم ان مزارات کو آباد رکھنے کی قسم کھائے بیٹھیں عزیزو سامرہ کا واقعہ ہوا وہ امام جو سیکلوں سال پہلے زہر دغا سے شہید کیا گیا تھا اور انہیں اس حرم میں دفن کیا گیا تھا بتائیے اگر آج کا کوئی انسان ہوتا آج کا کوئی آدمی ہوتا تو ہم یہ مانتے کہ لوگوں کو اس کے ساتھ دشمنی تھی اس کے ساتھ پرابلم تھی کچھ کھید کا معاملہ تھا کچھ بزنس کا معاملہ تھا کچھ منافع کا معاملہ تھا لیکن وہ شخصیت جو سیکلوں سال پہلے مظلومیت کی عبدی نیند سو چکی ہو اس کے ساتھ کسی کو کیا زحمت ہو سکتی تھی لیکن حرم امام کو منحدم کر کے ظالم نے اہل بیت تاہرین کی اہمیت کا اندازہ کرایا کہ دیکھو جب تک یہ زندہ رہتے ہیں ان کے زندہ رہتے ہوئے بھی ہم اسلام کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے اور جب یہ شہید ہو کر کے دفن ہو جاتے ہیں تو ان کے مزارات وہ پیغام دیتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ان کی شہادت کے بعد بھی ہم اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے عزیزو حسین نے کل کربلا کے میدان میں قربانی دے کر کہ اپنے نانا کے دین کو بچایا تھا اپنے زمانے میں انہوں نے قربانی دی تھی اور بچا لیا تھا آج حسین کا تذکرہ آج حسین کی مجلسیں آج حسین کی ازاداری نانا کے دین کی محافظت کر رہی ہیں اگر ازاداری نہ ہوتی تو اسلام کے اصول و فرو بیان نہ کیے جاتے لوگوں کو بیان کرنے کا اتنا موقع نہ ملتا یہ امام حسین کی شہادت کا ایک صدقہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اتنا تذکرہ اسلام ہو رہا ہے جس میں آیات قرآنی بھی پڑھی جا رہی ہیں جس میں حادیث نبوی بھی پڑھی جا رہی ہیں جس میں اسلام کے اصول و فرو کو بھی بیان کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام تاہرین اپنی زندگی میں بھی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور جب اس دنیا سے شہید ہو کے چلے گئے تو بھی انہوں نے ایسے راستے فراہم کیے ہیں کہ وہ تو چلے گئے لیکن ان کا تذکرہ باقی ہے اور یہ ان کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ خدا کا تذکرہ ہے رسول کا تذکرہ ہے اسلام کا تذکرہ ہے قرآن کا تذکرہ ہے سلوات پڑے محمد و عالم حمد عزیزو مزار مقدس کو دھانے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے اس لیے کہ ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہم نے مسمار روزے کو دیکھا ہمارا کلیجہ پڑ گیا ہم نے تخریب شدہ گمبت کو دیکھا اور اس منارے کو دیکھا اس کا کیا قصور تھا کیا خطا تھی امارت کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے لیکن لوگوں نے اسے بھی نہیں بخشا جب ایک منحدی مزار کو دیکھنے کے بعد ہمارا یہ عالم ہوا تو آپ سوچ سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں کہ ان رشتہ داروں پر کیا گزری ہوگی جنہیں گیارہ محرم کو بے کجاوہ اونٹوں کے اوپر سوار کر کے مقتل حسین اسے گزارا گیا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کہیں علی اکبر کا لاشاہ پڑا ہوا ہے کہیں قاسم کا جنازہ پڑا ہوا ہے کہیں آن و محمد کے ننے ننے جسم پڑے ہوئے ہیں اور کہیں نشیب میں حسین کا پامال لاشاہ پڑا ہوا ہے عزیزوں شاید یہی وجہ تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے جب اپنے بابا کی پامال میت کو دیکھا تو چہرے کا رنگ فخ ہو گیا ایک مرتبہ جناب زینب آگے وڑھی میرے لال تمہارا کیا حال ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ چہرے کا رنگ ایسا اڑ گیا جیسے تمہارے جسم سے تمہاری روح نکلنے والی ہے کہ آپ بھی اممہ آپ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے کچھ تہائے نجس کو تو دفن کر دیا ہے لیکن میرا بابا اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ بے گورو کفن جلتی ہوئی زمین کے اوپر یوں ہی پڑا ہوا ہے عزیزوں سید سجاد کو کیسے سبر آئے ارے بیٹا موجود ہے بیٹی موجود ہے بہن موجود ہے لیکن کوئی اس حالت میں نہیں ہے کہ ایک مٹھی خاک اٹھا کر کے جسد اتھر حسین کے اوپر ڈال سکے عزیزوں شاید یہی وجہ تھی کہ امام سجاد بار بار اس چیز کو محسوس کر رہے تھے کہ میں موجود تھا لیکن ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں تھی گلے میں توقع خاردار تھا عزیزوں امام سجاد آواز دیتے ہیں بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم ایک بیٹے کو دیکھ رہے ہو کہ وہ اپنے باپ کی میت کو اپنی آنکھوں سے بے گور و کفن دیکھ رہا ہو عزیزوں جناب زینب آگے وڑی حسین کا لاشاہ اپنے ہاتھوں میں لیا مدینہ کا رخ کیا آواز دی اسلام علیکہ یا جدہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ ملائکت السما اے رسول اے میرے جد بزرگوار ارے آپ کے جسم اتھر پر آپ کی میت کے اوپر ملائک سماوات میں نماز جنازہ پڑھی لیکن حاضہ حسین ان یہ آپ کا بیٹا حسین ہے جو خاک و خون میں لتڑا ہوا زمینِ گرمِ کربلا پر پڑا ہے کوئی سے کفن پہنا کر دفن کرنے والا نہیں سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِلَاهِ بِحَقِ زَهْرَا وَابِيْهَا وَبَعَلِهَا وَبَنِيْهَا وَبِحَقِّ الْعِمَّةِ تِسْعَةِ الطَّاعِرِينَ مِن ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ فَاسْتَجِبْ دُعَانَا وَقْضِحَاجَاتِنَا بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرماؤں ہماری توفیقات میں اضافہ فرماؤں بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفائے کامل و آجل انعائت فرماؤں مرہومین کی مغفرت فرماؤں جن مرہومین کی حسالِ ثواب کی مجلس ہے انہیں جوارِ رحمت میں جگہ انعائت فرماؤں ان کے پسمان دگان کو صبرِ جمیل انعائت فرماؤں مالک ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے دنیا میں ہمیں زیارتِ حسین اور آخرت میں شفاعتِ حسین نصیب فرماؤں پرچمِ اسلام کو سربلند فرماؤں پرچمِ کفر و نفاق کو سرنگو فرماؤں علماءِ علام اور مراجع کرام کی حفاظت فرماؤں روزہاءِ مقدس کی حفاظت فرماؤں اہلِ بیت کے چاہنے والے گوشوں کنارِ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں خصوصاً عراق میں ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرماؤں انقلابِ اسلامی کی حفاظت فرماؤں یہ برحق وارثِ زہرہ امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق قناعت فرماؤں وَصَّلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ المعصومین آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کے ساتھ مرہومہ کنیس فاطمہ فیدہ حسین مرہوم مولوی زفر عباس محمد اسغر صاحب اور مرہوم حاجی عبدالسطار حاجی اسماعیل صاحبان کی روح کو انسال فرماؤں